تو نے لمحاتوں میں اٹھایا تیرے سر عمد کا سایا ہر ایک دشمن سار بھگایا تو نے سر باطل کا جکایا اے ارتل غازی اے ارتل غازی تو نے پلٹ کے رکھ دی دشمن کی ہر ایک بازی اے ارتل غازی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام الانبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام کی ماں ہیں جی ہاں یہ گستاخانہ جملہ وزیر تلات سندھ ناصر حسین شاہ نے ایک قرارداد پیش کرتے ہوئے بولا قرارداد کا مطن یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک جنت البقی میں کھلے آسمان کے نیچے ہے اس پر سایہ یا امارت بنانے کے احتمام کے لیے سعودی گورنمنٹ سے رابطہ کیا جائے ناصر شاہ نے قرارداد پڑھتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قلقب ام الانبیاء پڑھا اور پھر اس کا ترجمہ یعنی انبیاء علیہ السلام کی ماں بھی پڑھا یہاں چند باتیں ملہوز رہیں کہ یہ جملہ سبقت لسانی یعنی زبان فصل جانے جلد بازی یا بھولے سے نہیں بولا بلکہ لکھا ہوا پڑھا ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے جنت کی خواتین کی سردار حضرت بحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر شیرِ خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوانان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے اور اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور بھی کر لیا گیا ہے یعنی سندھ گورنمنٹ کے قانون میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام انبیاء بشمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ڈیکلئر کر دیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت علی تمام انبیاء اور اللہ تعالی سے افضل ہیں یہ قرارداد لکھنے والا بھی ایسے ہی عقیدے کا شخص ہے جس نے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجشہ الكریم کی اہلیہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء علیہ السلام سے افضل قرار دیا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ہے اور قرارداد کو منظور کر کے پوری سندھ اسیمبلی اس گستاخی میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ملوث ہوئی ہے لہٰذا تمام اہل اسلام سے درخواست ہے کہ اس گستاخی کے خلاف فلف اور سوشل میڈیا پر احتجاج شروع کریں مذہبی تنظیموں کے قائدین لاحے عمل طے کر کے اس کے خلاف قرارداد اور وزیر اطلاع سندھ ناصر شاہ اور طائد کرنے والے سب ممبران سندھ اسیمبلی سے معافی کے لئے تحریک چلائیں اسی زمن میں اہل سنت میں چھپے تفضیلیوں اور ان رافضیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف تھی یا توہین اگر تعریف تھی تو یہاں انبیاء سے مراد بارہ امام ہے یا کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور اگر یہ توہین ہے تو اس پر اب تک صفے ماتم کیوں نہ بچھی گالیوں لانتوں اور افائی آرز شمشیر پلاسٹک نامنی ہاتھ سپریم کانسل پنڈی گروپ اور دیگر نیم رافضی اس پر بھی حکم لگائیں یا اس شخص کو اپنا جگری بھائی سمجھ کر کفے لسان کریں گے شہزاد یہ کونین ہے سیدہ زہرہ شہزاد یہ کونین ہے سیدہ زہرہ شہزاد یہ کونین ہے erدیو شہز ، جی بھائی ساتھ قیلاء گعڑی ستمین 통 ستترین Dellیتو کندید مط nationale